نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹنس فریچل آپ کے ساتھ میں ہوں رینہ جیبن میں ہر سکھ پانے کی اچھا سب ہی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی محنت اور قسمت انہیں یہ موقع بھی دیتی ہے یا آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں یہ سب ہے یا نہیں تو ہس دیکھا شاستر کے ذریعے اس کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے لئے عدیلوں میں کیتو پروت کی صدی آنکلن کرنا ہوتا ہے کیتو پروت کو ہس دیکھا شاستر میں بہت مہتپون مانا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ویکتی کے جیون کو لے کر خاصی سٹیک جانکاری اور بھوشیوانی کی جا سکتی ہے ہاتھ میں کیتو پروت منی بند کے اوپر شکرچ اور چندر پروت کے بیچ میں ہوتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں کیتو پروت اچھی طرح وقصت ہوتا ہے انہیں اپنے جیون میں ہر طرح کی سکھ سویدھائیں اور خوب پیشہ ملتا ہے یہ لوگ ہر طرح کا بہت تک سکھ پاتے ہیں اور خاصی لگزری لائف پاتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں کیتو پروت دبا ہوا ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے ایسے ویکتی جیون میں بہت کم ترقی کر پاتے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ در جیون گریمی میں ہی بتاتے ہیں وہیں کیتو پروت پروت کروس کا چینجاتک کو بچپن میں کسی بڑے بیماری کا شکار بناتا ہے ایسے ویکتی کی پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں کیتو پروت پونڈ وکسیت ہوتا ہے اور بھاگے رکھا بھی سپسٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں سارے سکھ ملتے ہیں انہیں پد، پیسہ، مان، سمار، اچھا پریوار سب کچھ ملتا ہے ایسے لوگ گریب گھر میں پیدا ہو کر بھی ہر چیز حاصل کرتے ہیں اور خوبی چائیوں پر پہنچتے ہیں اگر آپ کو یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر زیادہ بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں